بسم اللہ الرحمن الرحیم نوابِ اربعہ کے واقعات ان کی سرگرمیوں کو اور ان کی دینی ایکٹیوٹیز کو بیان کیا تھا اسی سلسلے کو کانٹینیو رکھتے ہوئے آج مزید ان کی چند سرگرمیوں کو اور ان اعمال کو بیان کیا جائے گا کہ جو غیبتِ صغرہ میں نوابِ اربعہ انجام دیا کرتے تھے اس مقام پہ ہم کوشش کریں گے کہ ان اعمال کا مزید جائزہ لیں کہ جو سفیر انجام دیا کرتے تھے نمبر ایک چاروں سفیروں نے اپنی صداقت اپنی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے معجزات اور کرامات دکھائے تاکہ لوگوں کو یہ یقین ہو جائے کہ یہ ہستیاں امامِ مہدی عجلاللہ فرجہ الشریف کی طرف سے ہیں یہ ہستیاں ان افراد میں سے نہیں ہیں کہ جو غیبتِ صغرہ یا قبرہ میں جنہوں نے من گھڑت سفارت کا دعویٰ کیا جنہوں نے سفارت کے لیے جھوٹا دعویٰ کیا تھا کہ میں امامِ اسلام کا سفیر ہوں اس وجہ سے یہ چار جو نائب تھے اور سفیر تھے یہ ایسے اعمال انجام دیا کرتے تھے خارق العادت اور ایسی کرامات بعض اوقات دکھایا کرتے تھے جس سے لوگوں کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ ہستی نارمل شخصیت نہیں ہے اس کا ارتباط اور اس کا اتصال اور اس کا کنیکشن غیب کے ساتھ متصل ہے اس کا کنیکشن اہلِ بیت علیہ مسلم کے ساتھ ہے یا ایسی ہستیوں کے ساتھ ہے جو علمِ لدنی کے مالک ہیں جو ان اس قسم کے عامال کو انجام دے سکتے ہیں اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوتا کہ خود ان کی صداقت آیاں ہو جاتی اور دیگر جھوٹے سفیر جو تھے جنہوں نے سفارت پر جھوٹے دعویٰ کر رکھے تھے ان کا جھوٹ آشکار ہو جاتا اور یوں ان کا حدف اور مقصد پورا ہو جاتا اس زمن میں مثال کے طور پر فقط ایک مثال ہی بیان کر پائیں گے کہ ایک خاتون تیسرے سفیر حسین بن روح نوبختی کے پاس آئی وہ کسی دوسرے ملک سے تھی جس کی زبان عربی زبان نہیں تھی وہ آئی اور وہ اپنے ساتھ ایک مترجم اور ایک ٹرانسلیٹر جو ہے لے کے آئی ابتدا میں اس نے یہ آزمانے کی کوشش کی کہ میں حسین بن روح سے اپنی زبان میں گفتگو کروں گی دیکھ لوں گی کہ اگر وہ میری گفتگو کو سمجھ گئے اور مجھے جیسے میں چاہتی ہوں ویسے جواب دے دیا تو جو میرے پاس اموال ہے تین سو دینار میں وہ اسے دے دوں گی اور اگر وہ میری گفتگو نہ سمجھ سکے تو پھر میں جو ٹرانسلیٹر ساتھ لائی ہوں جو مترجم ساتھ لائی ہوں اس کے ذریعے مزید کچھ سوالات کروں گی اگر ان سوالات کے جوابات ٹرانسلیٹر کی طرح وہ نہ دے پائے تو پھر مجھے یہ یقین ہو جائے گا کہ یہ امام علیہ السلام کے سفیر نہیں ہیں پس یہ خاتون اپنے ملک سے بغداد پہنچتی ہے جب بغداد میں حسین بن روح کی خدمت میں پہنچی تو قبل اس کے کہ یہ اپنی رودات سناتی قبل اس کے کہ اس کا مترجم کچھ کہتا قبل اس کے کہ یہ کچھ بولتی حسین بن روح نے اسے اس کی زبان میں جو اس کے ملک کی زبان تھی اس زبان میں اس کے ساتھ گفتگو کی اسے بتایا کہ جتنے پیسے تم اپنے ساتھ لائی ہو اس کی مقدار تین سو دینار ہے اور اسے بتایا تمہارے بچوں کی تعداد اتنی ہے تمہارے بچوں کی فیلال کنڈیشن یہ ہے ان کی صحت ایسی ہے یعنی اس کا سارا بیک راؤنڈ اسے اس کی زبان میں بتا دیا اور کسی قسم کی ٹرانسلیٹر اور مترجم کی ضرورت پیش نہ آئی وہ خاتون مطمئن ہو گئی اور اس نے وہ تین سو دینار جناب حسین بن روح النوبختی کے سپورت کر دیا یہ جناب حسین بن روح النوبختی کا ایسی زبان میں گفتگو کرنا جو ان کی زبان نہیں ہے حسین بن روح النوبختی کی زبان تو عربی زبان تھی وہ جس ملک سے خاتون آئی تھی حسین بن روح اس زبان کو نہیں جانتے تھے نہیں جانتے تھے بہی معنی کہ انہوں نے اس زبان کو باقیدہ سیکھا نہیں تھا جیسے آپ کی زبان اردو ہے یا انگلش ہے تو آپ جو ہے وہ عربی سیکھتے ہیں تو تب آپ کو عربی آتی ہے اسی طریقے سے حسین بن روح نے باقیدہ اس خاتون کے ملک کے اندر جو رائج زبان تھی اس کو سیکھا تو نہیں تھا لیکن اس کے باوجود اس خاتون کے ساتھ اس کے ملک کی زبان میں گفتگو کرنا یہ کرامت سے خالی نہیں تھا اور یہ بات اس بات کی اوپر بھی دلالت کرتی ہے کہ حسین بن روح النوبختی کا اللہ کے ہاں کیا مقام تھا جس کی وجہ سے امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف نے انہیں منصب سفارت اور نیابت خاصتہ کے منصب کی اوپر فائز کیا تھا اس کے علاوہ دوسرے سفیروں نے بھی مختلف مقامات کی اوپر بہت زیادہ کرامات دکھائیں جنہیں مفصل کتابوں میں دیکھا جا سکتا ہے نمبر دو تمام سفیروں نے انتہائی محتاط انداز سے امام علیہ السلام کے نام اور ان کے ٹھکانے کو پوشیدہ رکھا اس میں انتہائی درجے کی احتیاط کی حتیٰ کہ وہ افراد کے جو خود امام حسن عسکری علیہ السلام اور امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف کے انتہائی قریبی افراد ہوا کرتے تھے انہیں بھی سفیر کبھی بھی امام علیہ السلام کے نام اور ان کے ٹھکانے کے متعلق آگاہ نہ کرتے بلکہ اگر کوئی سوال کرتا تو سفیر انہیں سخت لہجے میں جواب دیتے اور اس قسم کے سوالات کرنے سے منع کرتے جیسے کہ روایات میں ملتا ہے کہ عبداللہ بن جعفر الحیمیری اور احمد بن اسحاق الاشعری نے پہلے سفیر سے امام مہدی علیہ السلام کے نام کے متعلق پوچھا تو سفیر اول نے کہا کہ آپ کو اس قسم کے سوال پوچھنے کی اجازت نہیں ہے ممنوع ہے کہ آپ اس قسم کا سوال کریں کہ امام علیہ السلام کے نام کے متعلق پوچھیں ان کے ٹھکانے کے متعلق پوچھیں یا ان کے دیگر اصاف کے متعلق پوچھیں جس سے امام علیہ السلام تک آپ دشمنوں کی رسائی ہو سکتی ہے جب یہ جوابات اور جب یہ کنڈیشن جو ہے وہ ہر بندی کی زبان پہ ہوگی اس لئے منع کیا کہ امام علیہ السلام کے نام کے متعلق سوال نہ کریں اور کبھی سفیر یہ کہتا کہ حرام ہے تم پہ کہ امام کے متعلق کچھ پوچھو یہ حکم میری طرف سے نہیں ہے مجھے اختیار نہیں ہے میں کسی چیز کو حلال کہوں اور کسی چیز کو حرام کہوں مگر یہ حکم تمہارے امام کی طرف سے ہے کیونکہ اگر امام کا نام حکومت وقت کو پتا چل گیا تو وہ امام کی تلاش کریں گے اور امام کو پکڑنے کی کوشش کریں گے اور خود امام علیہ السلام نے بھی دوسرے سفیر محمد بن عثمان کی طرف خط لکھ کے بڑے کھلے لفظوں میں یہ بتا دیا تھا اور کہا تھا لِيُخْبِرَ الَّذِينَ يَسْعَلُونَ عَنِ الْإِسْمِ بتا دیجئے ان لوگوں کو کہ جو میرے نام کے متعلق آپ سے سوال کرتے ہیں ام السکوت والجنہ خاموشی اختیار کیجئے تو اس کا نتیجہ تمہیں جنت کی صورت میں ملے گا وَإِمَّ الْكَلَامُ وَالْنَارُ اور اگر میرا نام بتا دیا اور ان لوگوں نے آگے میرے نام کو پھیلا دیا تو جس کے نتیجے میں دشمن وقت اگر مجھ تک پہنچ جاتا ہے تو یہ امام کے ساتھ خیانت شمار ہوگی اور امام کے ساتھ خیانت کرنے والے کا انجام چہنم ہوگا فَإِنَّهُمْ اِنْ وَقَفُوا عَلَى الْإِسْمِ عَضَاعُوهُ کیونکہ اگر وہ امام علیہ السلام کے نام سے متعلق ہو گئے انہیں پتا چل گیا انہیں پتا چل گیا کہ اس ہستی کا نام فلاں ہے تو یہ اس نام کو پھیلا دیں گے وَإِنْ وَقَفُوا عَلَى الْمَقَانِ دَلُّوا عَلَيْهِ اگر انہیں امام علیہ السلام کی رہائش اور ٹھکانے کا پتا چل گیا تو وہ دشمنان کو اس کی رہنمائی کر سکتے ہیں بتا سکتے ہیں حکومت وقت کو امام علیہ السلام تک رسائی حاصل ہو سکتی ہے اس لئے امام نے اپنے خط میں بڑے ہی واضح اور دو ٹوک الفاظ میں اپنے سفیر کو کہا کہ جو کوئی بھی تم سے ہمارے نام کے متعلق پوچھے خاموش رہیں اگر خاموش نہیں رہتے انہیں بھی خاموشی کا کہیں اور خود بھی خاموش رہیں اس صورت میں نتیجہ جنت ہوگا اور اگر نام بتا دیا تو پھر اس صورت میں امام کے ساتھ یہ خیانت ہوگی راز پاش ہو جائے گا پس ہر سفیر نے اپنی جان پہ کھیل کے اس راز کو اپنے سینے میں دفن کیا اور کسی بھی قریب شخص کو امام علیہ السلام کے نام اور ان کے ٹھکانے اور ان کی رہائش کے متعلق کسی قسم کی کوئی خبر نہیں دی تیسرا وہ نکتہ جو نواب عربہ کے عامال کے ساتھ متعلق ہے وہ یہ کہ تمام سفیروں نے اپنے منصب سفارت کو بھی پوشیدہ رکھا اور اس منصب سفارت کو پوشیدہ رکھنے کے لیے وہ جس حد تک احتیاط کر سکتے تھے انہوں نے احتیاط کی ہے وقت کے دامن میں میرے پاس جتنی گنجائش ہے میں چند مثالوں کے ذریعے یہ واضح کر دوں کہ وہ چاروں سفیر کس حد تک اپنے منصب کو چھپانے میں محتاط تھے چند مثالوں کے ذریعے اسے واضح کرتا ہوں پہلی مثال کے مومنین اوشیہ جو اموال سفیروں کو دیا کرتے تھے مثلا سفیر دوم کو جو اموال ملتا تھا سفیر دوم ان اموال کو بعنوان تجارت کے وصول کیا کرتے تھے کیونکہ وہ چھوٹی موٹی تجارت کیا کرتے تھے ان کے والد گھی کا کاروبار کیا کرتے تھے اور یہ بھی بزنس تھا ان کا اپنا ان کی تجارت تھی تو جب بھی لوگ حقوق شرعیہ آکے ان کو دیتے کہ یہ خمس ہے یہ زکاة ہے یہ صدقات ہیں آپ نے امام علیہ السلام تک پہنچانے ہیں تو سفیر انہیں کہتے کہ آپ نے لوگوں کو جا کے یہ نہیں بتانا ہے کہ میں نے اپنے اموال واجبہ اپنے حقوق شرعیہ فلان شخص کو دیئے ہیں بلکہ آپ نے جا کے اگر کسی کو بتانا ہی ہے تو بتائیں کہ میں نے فلان سے یہ بزنس کیا ہے یہ تجارت کیا ہے جس کے نتیجے میں میں نے اس کو یہ پیسے دیئے ہیں اور اس سے فلان چیز خریدی ہے یعنی بعنوان تجارت وہ پیسہ وصول کرتے تاکہ لوگوں کو یہ شک نہ ہو سکے کہ یہ اموال جو سفیر دوم لے رہے ہیں یہ کس کھاتے میں لے رہے ہیں اور یہ انتہا درجے کی احتیاط تھی دوسری مثال یہ ہے کہ سفیروں کو امام علیہ السلام کی طرف سے جو رسیدیں ملتی تھی جب سفیر امام علیہ السلام تک اموال پہنچاتے تھے اور امام علیہ السلام ان کی رسیدیں دیتے تھے سفیر وہ رسیدیں لوگوں کو نہیں دیتے تھے اس لیے کہ وہ جو رسیدیں ہوا کرتی تھیں وہ کسی عام بندے کی رسید نہیں تھی وہ خاص رسید تھی اور وہ اگر عام مومنین جو اموال سفیروں تک لا رہے تھے اگر وہ رسیدیں لوگوں تک پہنچ جاتی ہیں تو لوگ جو ہے وہ ان رسیدوں کو امام علیہ السلام کے خلاف استعمال کر سکتے تھے حکومت وقت تک وہ رسیدیں پہنچ سکتی تھیں جس کی وجہ سے سفیر جو ہے وہ خاص طور پر حسین بن روحن نوبختی کے زمانے میں چونکہ بہت زیادہ سکتی تھی اس وجہ سے وہ رسیدیں نہ دیا کرتے تھے تیسری مثال احتیاط کی اس حد تک محتاط تھے کہ اگر کوئی سفیر اموال لیتا جیسا کہ دوسرے سفیر کے پاس جب اموال آتا تو وہ اسے کہا کرتے تھے کہ یہ اموال تم جو لائے ہو جاؤ اور فلان جگہ میں کسی بیابان جگہ پہ جا کے سے دفن کر دو یا فلان جگہ کسی دور کسی درخت کے نیچے زمین کسی درخت کے نیچے اس کو رکھ دو میں خود یا میں اپنا کوئی قابل اعتماد بندہ بھیج کے وہاں سے یہ اموال اور سامان اٹھا لوں گا یہ اس حد تک احتیاط کیا کرتے تھے احتیاط کی چوتھی مثال جب سفیر دوم نے تیسرے سفیر کو امام علیہ السلام کے حکم سے منصب سفارت کی اوپر فائز کیا اپنی وفات سے دو یا تین سال پہلی ہی دوسرے سفیر نے تیسرے سفیر کے طرف جو ہے وہ سفارت کے جو ذمہ داریاں تھی ان کو منتقل کرنا شروع کر دیا تھا تو اس دوران میں جتنے بھی اموال دوسرے سفیر کے پاس آتے دوسرا سفیر لوگوں کو کہتا کہ آپ جاؤ اور یہ جو اموال ہے وہ حسین بن روح تیسرے سفیر کو دے دو لیکن کچھ لوگ چونکہ حسین بن روح کو نہیں جانتے تھے ان کی شخصیت کوئی پہلے اور دوسرے سفیر کی طرح اتنی معروف شخصیت نہیں ہوا کرتی تھی تو وہ حسین بن روح سے رسیدوں کا مطالبہ کیا کرتے تھے جیسے آپ بھی اب کسی ایسے نامعلوم بندے کو اپنے حقوق شریعہ دیتے ہیں تو اس سے رسید کا مطالبہ کرتے ہیں کہ فلا مرجے کی آپ وکیل ہونے کا جو دعویٰ کر رہے ہیں تو اس کی طرف سے اس کے دفتر کی کوئی رسید مجھے دیں تو لوگ حسین بن روح سے رسیدوں کا مطالبہ کرتے جب رسیدوں کا مطالبہ کرتے تو ایک دفعہ حسین بن روح دوسرے سفیر کے پاس آئے محمد بن عثمان العمری کے پاس اور کہا کہ لوگ یوں مجھ سے رسیدوں کا مطالبہ کرتے ہیں اور آپ مجھے امام الاسلام کی طرح سے جو رسیدیں آتی ہیں وہ دیتے نہیں ہیں تو یوں اتمنان ختم ہو جائے گا تو اس وجہ سے جناب محمد بن عثمان العمری نے ان لوگوں کو بلایا اور انہیں کہا کہ حسین بن روح سے رسیدوں کا مطالبہ نہ کرو جو مال تم تیسرے سفیر کو دیتے ہو یقین کرو وہ مجھ تک پہنچ جاتا ہے اگر میں تمہارے نزدیک قابل اتمنان اور امانتدار ہوں تو یہ اموال مجھ تک پہنچ جاتا ہے لہذا رسیدوں کا مطالبہ نہ کیجئے اس سے امام علیہ السلام کے وجود کو خطرہ ہے خود سفیر کے وجود کو خطرہ ہے اس حد تک محتاط تھے احتیاط کی آخری مثال کہ کس حد تک سفیر محتاط تھے اپنے منصب کو چھپانے کے اعتبار سے حسین بن روح جو تیسرے سفیر تھے وہ اہل سنت کے مقدسات کو گالیاں نہیں دیتے تھے ان پہ لانتان اور سبوشتم نہیں کرتے تھے اور اپنی محفل میں بھی کسی ایسے بندے کو پسند نہیں کرتے تھے کہ جو خلفاء کو گالی دیتا ہو اور ان کا یہی طریقہ کار تھا کہ روایات میں ملتا ہے کہ اگر ان کی محفل میں دس افراد ایسے آئے ہیں جن میں سے نو حسین بن روح پہ لانت کرنے والے ہوتے اور ایک بندہ شک کی حالت میں ہوتا کہ حسین بن روح کیسا بندہ ہے یعنی فیفٹی فیفٹی تھا وہ لانت کرنے میں کنفرم نہیں ہوتا تھا لیکن جب حسین بن روح کی محفل میں آتے اور حسین بن روح کا ان کے ساتھ سلوک اور برداؤ دیکھتے تو وہ بالکل بدل جاتے اب جب نکل رہے ہوتے تھے تو یہ سارے کے سارے افراد حسین بن روح کے طریقہ کار کی وجہ سے اللہ کا قرب پاتے ہوئے حسین بن روح کے محب قرار پاتے یہ طریقہ کار تھا غیروں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا اور دشمنوں کی نگاہوں کو خود سے دور کرنے کے لیے کہ کہیں لوگوں کو اور حکومت واقت کو یہ شک نہ ہو جائے کہ یہ امام علیہ السلام کا سفیر ہے اس کے بعد آج کے درس کا جو آخری سوال ہے وہ یہ کہ امام علیہ السلام کی طرف سے جو توقعات یا خطوط جو صادر ہوتے تھے ہم نے عرض گیا کہ ان خطوط میں لوگوں کی مشکلات کا حل پنہا ہوتا تھا لوگ اپنی مشکلات کا حل امام علیہ السلام کی طرف بذریعے خطوط لکھتے اور ان کے جوابات آتے اور ان جوابات میں لوگوں کے مسائل کا حل موجود ہوتا چاہے وہ دینی مسائل ہوتے چاہے وہ ان کے اپنے معاشرتی مسائل ہوتے تو سوال یہ ہے کہ وہ کون سے ایسے مسائل تھے جو لوگ امام علیہ السلام سے پوچھتے تھے اور امام علیہ السلام کی طرف سے لوگوں کو ان کے جوابات موصول ہوتے تھے ہم اس مقام پہ چند مسائل کو بیان کر رہے ہیں سب سے پہلا مسئلہ معاشرتی مسئلہ گھریلو اور فیملی مشکلات کا حل جیسا کہ روایت میں ملتا ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو اپنے والد کے گھر بھیجا اور وہ پھر کئی سال تک وہاں رکی اس بیوی کے والدین اس بات کی اوپر راضی نہیں تھے کہ وہ اپنی بچی کو اپنے شوہر کے گھر واپس بھیجیں اجازت نہیں دی کہ وہ اپنے گھر جائے یہ بچیارہ شوہر بڑی کوششیں کی بڑی منت سماجد کی واسطے ڈالے ادھر افراد کو بتایا کوششیں کی لیکن سب کوششیں اس کی کارامن ثابت نہ ہوئیں یہ شخص بغداد آیا اور اس نے حسین بن روہ کو اپنی ساری روداد سنائی کہ آپ امام علیہ السلام کے پاس جائیں اور امام علیہ السلام سے کہیں کہ دعا کریں کہ میری جو گھریلو مشکل ہے یہ حل ہو جائے اور میری بیوی میرے پاس واپس آ جائے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ امام علیہ السلام کی طرف سے یہ جواب آیا وَأَمَّا الزَّوْجُ وَالزَّوْجَتُ فَأَصْلَحَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا رہا شوہر اور بیوی کا جو خط میری طرف پہنچا ہے جو ان کے معاملے کا خط میرے پاس پہنچا ہے انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی جلد ان میں سلو پیدا کرے گا سلو ہو جائے گی جلد ان کی اور ان کی اور اس کی بیوی واپس گھر آ جائے گی حوایت میں ملتا ہے کہ امام علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اس کی بیوی شوہر کے گھر واپس آ گئی اور کئی سال اس کے پاس رہی اس کا شوہر کہتا ہے کہ جب میری بیوی میرے پاس واپس آ گئی تو اس کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ کئی دفعہ مجھ سے زیادتی ہو جاتی تھی اور میں ایسے ہتھکنڈے بھی بھول چوک کی وجہ سے کر بیٹھتا تھا جس کو عام خواتین برداشت نہیں کرتی ہیں سبر و تحمل نہیں کرتی ہیں اس کے باوجود جب تک ہم زندہ رہے کبھی بھی میری بیوی اور میرے درمیان کوئی ناچاکی نہ ہوئی میری بیوی ہمیشہ سبر و تحمل کا مظہرہ کرتی اور نہ ہی اس کے گھر والوں کے ساتھ میری کسی قسم کی کوئی مشکل ہوئی تو یہ وہ مسائل ہیں جن کو امام علیہ السلام اپنے خطوط کے ذریعے حل کیا کرتے تھے انہی توقعات و بیانات و خطوط میں سے ایسی دعائیں بھی تھیں جن سے لا علاج بیماریوں سے مومنین کو شفاہ ملتی تھی مومنین حضرات بیمار ہوتے تھے اور وہ امام علیہ السلام کو خط لکھتے کہ مولا مجھے فلان بیماری لاحق ہے آپ دعا کیجئے کہ اللہ مجھے شفاہ عطا فرمائے روایت میں ملتا ہے کہ ایک شخص کو ایسی بیماری لگی جس کی وجہ سے اس کے جسم پیسہ زخم بن گیا کہ ہمیشہ اس سے خون اور پیپ رشتی رہتی تھی بہت اس نے پیسہ خرچ کیا ڈاکٹروں کے پاس گیا طبیبوں کے پاس گیا ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا کہ تمہاری اس مرض کا ہمارے پاس کسی قسم کوئی علاج موجود نہیں ہے یہ شخص اس وقت جو امام علیہ السلام کے سفیر تھے امام علیہ السلام کے سفیر کے پاس آیا اور ایک رکع لکھا اور اپنی بیماری کا تذکرہ کیا اور کہا کہ میری یہ درخواست امام علیہ السلام تک پہنچا دے سفیر نے امام علیہ السلام تک وہ درخواست پہنچائی کچھ دن ہی گزرے تھے تو امام علیہ السلام کی طرف سے یہ جواب آیا اللہ سبحانہ وتعالی تجھے لباس عافیت پہنائے اور دنیا و آخرت میں تجھے وہاں مقام عطا کرے جہاں پہ ہمارا مقام ہے کتنی پیاری دعا امام علیہ السلام نے اس کے لئے کی یہ شخص کہتا ہے کہ چند دن ہی ابھی گزرے تھے کہ میرا زخم ایسے ہو گیا جیسے یہ میری ہاتھ کی ہتھیلی ہے زخم کا کسی قسم کا کوئی نشان نہیں تھا میں اپنا یہ زخم لے کے میں ڈاکٹر کے پاس گیا اور جا کے ڈاکٹر کو جب میں نے اپنے زخم والی جگہ دکھائی تو ڈاکٹر نے کہا ہمیں معلوم نہیں ہے کہ تم نے کونسی دوا استعمال کی ہے ہمارے تجربے کے مطابق اس مرض کی علاج ابھی تک موجود نہیں ہے اس مرض کا علاج ابھی تک موجود نہیں ہے اس کی بیڈیسن موجود نہیں ہے تمہیں اگر شفا ملی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے تمہیں شفا ملی ہے اسی سلسلے کی مزید گفتگو آنے والے درس میں بیان کی جائے گی وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحِمَّدٍ وَآلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاہِرِينَ الْمَعْسُومِينَ موسیقی 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 موسیقی